اسلام علیکم آج میں سالف کر رہا ہوں ایکسرسائز 9.1 سٹارٹ لیتا ہوں question 1 سے write the name of 3 dimensional figures which resemble to these objects یہ objects دیکھ لیں یہ آپ کی life میں موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو موبائل ہے کون ہے فٹبال ہے یہ چکہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور یہ drum ہے اور یہ نٹینکی ہے water کی اور یہ ساتھ میں کچھ ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اب سوال یہ ہے ان چیزوں کے حساب سے 3 dimensional figures آپ نے دیکھی ہیں تو بتائیں کہ یہ کونسی ہیں جیسے یہ موبائل ہے موبائل resemble کر رہا ہے مشابہت رکھتا ہے کس چیز کا کس چیز کے ساتھ کیوبائٹ کے ساتھ کیوبائٹ کیا ہوتا ہے یہ ایسے تو یہ موبائل بھی آپ رکھ لیں تو اس کی یہ مطبعہ چھوڑائی بھی ہوتی ہے کیا نہ میں اس کا موٹائی سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کی height بھی ہوتی ہے اور یہ اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے مطبع تینوں side ہوتے ہیں موبائل کے تو یہ اب آجاتے ہیں دوسرے کون پہ تو کون بھی 3 dimensional یہ جو چیز ہے اس کو کون کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی 3 dimensional shape ہے اچھا football ہے اس کو کہتے ہیں sphere یا sphere ٹھیک ہے تو یہ بھی 3 dimensional shape ہے next آتے ہیں یہ یہ cube جیسی ہے کیونکہ اس کی لمبائی چھوڑائی بھی ہوتی ہے برابر ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ cube ہو گیا اس کو لکھتے ہیں cube اور یہ drum ہے تو اس کی جو shape ہے math میں وہ ہے cylinder ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہے یہ والا اگر ایک sphere ہے یہ اس کو کھاٹ لیں تو ایک جو حصہ بن جائے گا وہ یہ بن جائے گا اس لئے اس کو کہتے ہیں hemi sphere ٹھیک ہے یہ یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ کہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا کچھ یہ hemi sphere کون وغیرہ سارا کچھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آتے ہیں اس کے second پہ question number two sort 1D 2D and 3D shapes یعنی ایک dimension 2 dimension 3 dimension جو shapes ہیں ان کا بتا دیں یہ 3D ہے یہ 3D ہے یہ 1D ہے line ہے چونکہ just x یا y یا z پہ ہوگا ایک side پہ ہوگا that's why 1D یہ rectangle یہ کیا نا میں یہ x سمجھ لیں یہ y axis سمجھ لیں تو چونکہ 2 ہیں اس لئے اس کو 2 dimension کہتے ہیں اس کو 3 dimension اس لئے کہتے ہیں کہ اس point کو لے لیں یہ اس کی ہو گئی y axis یہ اس کا ہو گیا x axis اور یہ اس کا دیکھ لیں اس طرف یہ ہے نا تو یہ اس کا کیا ہے z axis that's why اس کو کہتے ہیں بس simple آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی اب جیسے جیسے آگے جائیں گے تو بہت کچھ ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اچھا یہ cylinder کا بھی وہی سین ہے یہ دیکھیں یہ یہ اور ساتھ میں یہ ٹھیک ہے اچھا 3 dimension ہوا یہ ہے 2 dimension کیونکہ دو ہی ہیں اچھا یہ بھی 3 dimension ہے یاد رکھیں کون cylinder cube یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے 3 dimension ہے اور triangle ٹھیک ہے یہ triangle ہو گیا جیسے rectangle ہو گیا جیسے square ہو گیا یہ 2 dimension ہے 2 dimension ٹھیک ہے یہ نہ دیکھیں کہ اس کی 3 sides ہیں تو بس یہ 3 dimension ہے نہیں اچھا dimension یہاں پہ یہ سمجھنے x y اور z axis ٹھیک ہے cuboid کتنا ہے 3 dimension question 3 write down the edges surfaces and vertices of the following یہ vertices ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے edges surfaces and vertices cylinder cuboid cube cone hemisphere ان چیزوں کے ٹھیک ہے تو آتے ہیں اس کے solution کی طرف میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس کو کیسے find کرتے ہیں یہ آپ کی book ہے اس میں سب سے پہلے cylinder کی طرف آتے ہیں یہ جو shape ہے یہ cylinder ہے اس میں میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں یہ اگر میں لکھوں کہ surfaces ٹھیک ہے تو surfaces جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں وہ flat بھی ہو سکتی ہے کوئی ستھا ٹھیک ہے اردو میں اس کو ستھا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ flat بھی ہو سکتا ہے یا circular بھی ہو سکتا ہے clear ہو گیا vertices کیا ہیں vertices vertex سے نکلا ہے vertex single ہے اور vertices plural ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کونہ اردو میں اس کو کہتے ہیں کونہ ٹھیک ہے جہاں پہ angle بنتا ہوں اچھا جی پھر اس کے بعد کیا ہے edges تو یہ وہ کنارے ہیں where faces meet faces اور surfaces کیا کرتے ہیں meet کرتے ہیں اب کیسے میں آپ کو explain کر کے بتاتا ہوں پہلے والے کو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس cylinder ہے اس میں یہ جو ہے یہ بھی flat ہے ہمارے پاس اور یہ بھی کیا ہے flat ہے surface ہے surface لیکن flat ہے اور یہ کیا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے curved ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کتنی ہیں دو circular اور ایک curved surface ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر what is is اس میں دیکھیں کوئی کونہ نہیں ہے جس میں یہ بنتا ہوں کیسے اب آپ اس میں بھی توڑک کنفیوز ہوں گے تو میں چھا رہا ہوں کہ آپ کو نا یہ ذرا clear کر کے دکھا دوں اس کو دیکھ لیں یہ آتے ہیں اس پہ تو آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ دیکھیں اس میں آپ کہیں پہ مجھے angle دکھا سکتے ہیں یہ ایک face ہو گئی اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری face ہے آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا angle ٹھیک ہے that's why ہم کہتے ہیں کہ اس میں angle نہیں ہوتا cylinder میں اور یہ cylinder کی shape ہے اچھا اس میں آپ نے flat circular اوپر بھی دیکھا نیچے بھی دیکھا اور درمیان میں گول بھی دیکھا لیکن آپ نے کہیں پہ angle یا vertex نہیں دیکھا ہوگا that's why ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں cylinder has no vertex edges کی بات کریں اس کے دو edges ہیں edges کیا ہوتے ہیں jump surfaces آپس میں meet کرتی ہیں ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ current ہے یہ اس flat surface کو یہاں پہ meet کرتا ہے تو ایک edges کا یہ ہوا اور ایک edges کا یہ ہوا کیونکہ اوپر بھی تو meet کرتے ہیں ملتے ہیں آپس میں تو دو کیا ہوگے edges ہوگے i hope یہ آپ کو clear ہے دوسرے کی طرف آتے ہیں وہ ہے cuboid تو یہ جناب آپ کے پاس cuboid ہے cube اور cuboid تقریبا 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 same ہیں صرف length کا فرق ہے باقی okay ہے اچھا جی surface اس کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف surface جو اس طرح بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ ستھا ٹھیک ہے نا یہ flat surface ہے اوپر کی طرف اور same ایک نیچے کی طرف دو ہوگے اچھا ایک right ایک left دو ہوگے ٹھیک ہے نا چار ہوگے ایک یہ میری طرف اور ایک یہ آپ کی طرف کتنے ہوگے چھے تو ہم کہتے ہیں کہ opposite opposite تین جوڑے ہیں تو یہ total چھے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے six surfaces اب vertices کی بات کریں تو وہ کونے ہیں ایک دو پھر تین پھر چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو ہم کہتے ہیں آٹھ vertices ہیں ٹھیک ہے لیبل کیے گئے ہیں اے بی سی ڈی وغیرہ آپ کتاب سے دیکھ لیں اب ہم بات کرتے ہیں edges کی edges کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے edges کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ surfaces ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں میٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیں اچھا ایک edge دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ ٹھیک ہے اور 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 یہ ایک دو تین چار پھر پانچ چھے سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ ٹھیک ہے یہ ہوگی اب آتے ہیں ایک اور کی طرف وہ کیا ہے نیکسٹ کیوب کیوب تو کیوب کا بھی وہی سین ہے جو کیوب آئٹ کا ہے کیسے دیکھ لیں اس کی edges کی بات اچھا وٹسز کی بات کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ فیسز کی بات کریں تو یہ سکس فیسز ہیں ٹھیک ہے سیم ہے اور edges کی بات کریں تو وہ بھی وہی ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پھر چھے اور پھر یہ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ یہ نیچے بارہ ٹھیک ہوگی تو یہ بارہ اس کے کیا ہیں edges ہیں یہ کلیر ہو گیا ہوگا سب کو اچھا اس کے بعد کیا ہے کیوب کے بعد ہے کون تو کون کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے یہ ہے کون کون میں کیا ہے اچھا definitions یہاں پہ موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں three dimension shape ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے surfaces اس کے two surfaces ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ آپ کون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کون دکھا بھی دیتا ہوں اچھی بات ہے تھوڑا idea ہو جائے گا دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کون ہے ٹھیک ہے تو میں کون دکھا تو یہ کون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا circular ہوا اور یہ درمیان میں یہ گول والا ہوا ہے نا اس طرح سے وہ مڑا ہوا کون آئس کریم کا ہی ہوگی یہ کون ہے ٹھیک ہے تو اس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک یہ surface ہوا یہ جس کو current surface کہتے ہیں اور ایک آپ کے پاس circular یہ flat والا ہوا ٹھیک ہے تو کتنے surfaces ہوئے two surfaces done اچھا vertex یہ کونہ جہاں پہ angle بن رہا ہے ایک ہی ہے اور اس کا edge کتنا ہے ایک کیوں کیونکہ یہ اس کا یہ current surface اور یہ circular surface جہاں پہ مل رہا ہے اس boundary پہ تو that's why ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایک edge ہے یہ بھی clear ہو گیا ہے امید کرتا ہوں clear ہو گیا ہے اب آتے ہیں کس پہ ہمیں سفیر پہ جو کہ اس کا last topic تھا اس question کا question number 3 کا تو اس میں surfaces کی بات کرتے ہیں it has one flat and one current یہ آپ کے پاس current ہے اور یہ آپ کے پاس flat ہے done ہو گیا اچھا vertices اس کا vertex کوئی نہیں ہے جہاں پہ angle بنتا ہو آپ کے سامنے یہ بالکل goal ہے تو اس میں کونہ کہاں پہ آگیا یا angle کہاں پہ آگیا نہیں ہے یہ بھی ہو گیا edges ٹھیک ہے it has one curved edge کیوں کیونکہ دیکھ لیں یہ ایک surface کروٹ اور یہ اس circular کے ساتھ مل رہا ہے تو جس boundary پہ مل رہا ہے اس boundary کو edge تو کتنے edge ہو گئے one یہ بھی clear i hope یہ exercise آپ کو clear ہو گیا ہوگا میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو اس کو سیدھر کے سسم جا پاؤں ٹھیک ہے کسی کا کوئی question ہے question کر لیں اور اس کو share کر لیں ٹھیک ہے thank you